آج ہم بات کریں گے انلائٹنمنٹ کے حوالے سے کہ کیا اسلام کے اندر بھی انلائٹنمنٹ ہے اور یہ انلائٹنمنٹ ہے کیا اور یوزیلی دیکھا جاتا ہے کہ انلائٹنمنٹ جو ہے سپریچوالیٹی کے اندر یا مطلب مستیسزم اور ایسٹرن ریلیجنز میں اس کا ڈسکشن ہو رہا ہوتا ہے تو یہ انلائٹنمنٹ ہے کیا تو اس کو کہہ لیجئے کہ انلائٹنمنٹ مانے آتما گیان یا سیلف نالج تو اس کو انلائٹنمنٹ کہا گیا تو یہ انلائٹنمنٹ ہے کیا انلائٹنمنٹ یہ مطلب انسان ایسے حال میں ایسے سٹیٹ میں رہتا ہے جہاں جس کو کہا گیا عدویت یوزیلی کے نانڈویلیٹی کے اندر تو ہی ایکسپیریئنسز ہولنیس کیونکہ وہ جب وہ رہتا ہے تو وہ ٹوٹیلیٹی میں رہتا ہے بینہ کسی پاسٹ اور فیوچر کہ وہ جو ابھی پریزنٹ ہے اس کے اندر ٹوٹیلیٹی کے ساتھ ہولنیس کے ساتھ رہتا ہے اور اسی سٹیٹ کو کہا گیا انلائٹنمنٹ بیکاوز اس کو یہ نالج ہوتی ہے کہ ایگو ایز نتھنگ اور اس کے اندر ٹوٹیلیٹی کے ساتھ رہتا ہے تو وہ اس کو کہا گیا انلائٹنمنٹ تو یہ انلائٹنمنٹ مطلب اسلام میں اس کی کوئی جگہ ہے یا نہیں تو دیکھیں ایک مومن جو ہے اللہ پر جس کا ایمان ہے وہ بھائی ڈیفالٹ انلائٹنمنٹ کے سٹیٹ میں ہوتا ہے اب وہ کیسے بھائی بیکاوز اگر وہ ایمان والا ہے تو جو کچھ بھی ہوتا ہے جو کچھ بھی وہ ایکسپیرینس کرتا ہے دنیا کے اندر ہی ایکسپیرینس اس تھرو اللہ وہ اللہ کے ذریعے ہی ایکسپیرینس کرتا ہے یعنی کہ ٹوٹیلیٹی کیا ہے یہ یہ کہ اگر کوئی بھی کام ہوتا ہے کوئی بھی چیز ہوتی ہے وہ اپنے آپ کو نہیں کہتا کہ میں نے کر دیا یا میں طاقتور ہوں یا میں ہوں نہیں وہ کہتا ہے اللہ نے کرا اللہ کے ذریعے کرا ہوا ہاں لیکن اس میں ایک ایمپورٹن چیز یہ ہے صرف کہنا ہی نہیں اس چیز کو فیل کرنا بھی اس چیز کے سٹیٹ میں رہنا بھی ضروری ہے تب آپ جو ہے کہے مطلب کہا جائے گا کہ یہ انلائٹنڈ پرسن ہے تو ایک مومن تو تو بھئی ڈیفولٹ انلائٹنڈ ہوتا ہے اور یو جلی ہم دیکھتے ہیں کہ یہ دسکشن ہو رہا ہوتا ہے میسٹرزن کے اندر بہت ایک مومن جو ہے یہ بھئی ڈیفولٹ انلائٹنڈ ہے بہت ہم دیکھتے ہیں کہ اسلام کے اندر پوری ایک برانچ ہے سپریچوالٹی کی تصور تو بہت یو جلی لوگ مطلب یو جلی یہ انلائٹنمنٹ وہاں ڈسکس ہو رہا ہوتا ہے لیکھ بدھیزن کے اندر کہ an enlightened person is called a Buddha ایک enlightened person کو کہا جاتا ہے کہ یہ Buddha ہے ہے نا because اس نے اپنی because he is not living by his ego تو ایک مومن جو ہے but اسلام میں بھی یہ چیزیں already ہیں but اس کا discussion اس لئے نہیں ہوتا کیونکہ لوگوں تک یا تو بات نہیں پہنچتی ہے اس کو describe نہیں کیا گیا spirituality اپنے آپ میں ایک subject ہے اسلام کے اندر بھی ہے وہ ایک branch of knowledge ہے پوری تو ایسا نہیں ہے جیسے کی jurisprudence ہے اسی طرح سے spirituality بھی ایک اسلام کے اندر branch of knowledge ہے تو ایک مومن جو ہے بھائی default رہتا ہے قرآن میں اللہ نے فرمایا کہ سورہ بقرہ میں اور multiple جگہ پہ آتا ہے سورہ بقرہ میں آتا ہے تنبر 20 کہ اللہ تعالیٰ ہر شہر پر قادر ہے اللہ has powered over all things تو اللہ قادر ہے ہر چیز پہ یعنی کہ ہم جو کچھ بھی کرتے ہیں ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ اس کا real cause جو ہے وہ اللہ تعالی ہے ہمارے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے تو ایک مومن جب اس state کے ساتھ رہتا ہے تو he lives with wholeness he lives with God that is in saying تو he experiences that non-duality but ایک important چیز یہ ہے کہ اسلام pantheism نہیں ہے there is a differentiation between creator and creation تو جو enlightenment یہاں بتائی جاتی ہے eastern جیسے کی buddhism میں یا مطلب اور دیگر جو بھی طریقے ہیں جو بھی eastern ways ہیں اس کے اندر جو بتائی جاتی ہے جو عدویت جو non-duality ہے تو یہ experience کرنے والی بات ہے reality یہ نہیں ہے کہ خدا انسان کے اندر ہے ایسا بالکل نہیں ہے but he is experiencing the power of god جو میں اپنے پہلے meditation in islam میں نے ویڈیو بنائی ہے اس کے اندر بھی میں یہ بتا چکا ہوں کہ یہ اللہ کی خدرت ہے جو انسان experience کرتا that non-duality that is the power of god that is جو کچھ بھی چل رہا ہے جو کچھ بھی ہو رہا ہے دنیا کے اندر وہ اس کے control میں اللہ کے control میں اور جب انسان اپنے آپ کو نہیں رکھتا یعنی کہ اپنی انا کو اپنی self کو نہیں رکھتا اپنی self کے ذریعے نہیں رہتا تو وہ اللہ کو دیکھتا ہے اللہ کے work کو دیکھتا ہے اس سارے جہاں کے اندر اور انسان تو اپنی self کے اندر بھی اور دنیا کے اندر بھی اللہ کی قدرت کو دیکھتا ہے اس کی قبریائی کو دیکھتا ہے تو اس state کو کہا انلائٹنمنٹ تو ایک مومن بائی ڈیفالٹ وہ انلائٹنڈ ہے بٹ اس کو ڈیفائن کرنا اس کو سمجھانا یہ لوگوں تک بات نہیں پہنچتی اور ان کو اس کیفیت میں رہنا اور یہ بینہ ریاضت کے بینہ کسی میڈیٹیٹیٹیو پریکٹس کے ہے بٹ ہاں یہ پریکٹس کیا ہے یہ اللہ والے ہونا یہ اللہ کی محبت اللہ کی معرفت اس کو کہا گیا اللہ کو پہچاننا اللہ کو جاننا جو کچھ بھی کرتا اللہ کرتا تو ایک مومن کبھی بھی آپ کو یہ اٹریبیوٹ کرے گا تو اس مٹیریلیسٹ پرسن اس ان گوڈلی پرسن تو مومن اپ بلیور اٹریبیوٹ آل دیس تو اللہ دینے والا ہے آپ کو طاقت بھی آپ کو پیسہ بھی سب جو کچھ بھی ہے عزت بھی جو کچھ بھی اللہ قادر ہے اس چیز پہ تو تو جب انسان تو یہاں پر سمجھنے والی بات کیا ہے کونسپٹ یہ ہے کہ جب انسان اپنی ایگو سے نہیں رہتا اپنی انا کے ذریعے یعنی میں طاقت رکھتا ہوں یا میں ذہن رکھتا ہوں یا میں علم والا ہوں نہیں وہ جو کچھ ہوتا ہے وہ بس اس کو ایکس پیرینس رکھا ہے لوگوں نے لیکن یہاں پر فرق یہ کہ اسلام میں کوئی پینتھیاسٹک کونسپٹ نہیں ہے جو نون ڈویلیٹی جس طرح سے بتایا گیا تو وہ ایکس پیرینس بندہ کرتا اللہ کی قدرت کو امید ہے کے بات سمجھ میں